بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیاد فرینڈز آج اس ویڈیو میں میں فارمکولوجین تھرپیٹکس میں انٹین انجانل ڈرگز رینولازین کے بارے میں بات کروں گا لیکن اس میں ایک نئی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ اس میں جو فارمکولوجی ہم پڑھتے ہیں اس میں کون کون سا میجک پوائنٹس ہوتے ہیں ایک ڈرگ کے بارے میں پروٹوٹائپ ڈرگز جو ہیں ہمارے لئے اس کو پہلے نمبر پہ آپ کو تیاری کرنی چاہیے پڑھنی چاہیے تو اس میں سے ایک ایک سمپل یہاں پہ میں دے رہا ہوں اس طرح کی اور بھی ویڈیوز ہوں گے جو کہ ہمارے پروٹوٹائپ ڈرگز ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے لہٰذا یہ ایک سپریٹ گروپ ہے رینولازین نیو نوال ڈرگ ہے انٹین جنرل کے طور پہ استعمال ہوتی ہے لیکن اس کا اور بھی یوز ہے جو کلائسیمک کنٹرول کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے ڈائیوٹیز ملائٹس میں سو آئی ام ڈاکٹر عبدالملک سو آن نیکسٹ وی گو تو آردی مین کلاس آف دی ڈرگز یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہوگا ہے ان میں پوائنٹس آپ نوٹ کر لیں گے کم از کم یہ دس پوائنٹس جو ہیں وہ ضروری ہیں اس سے آگے بھی آپ کو مزید میں بتاؤں گا کہ اور بھی پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمیں امپورٹنٹ ہوتے ہیں لیکن فارمکولوجیکلی آپ کو یہ پوائنٹس جو ہیں کلینکلی بھی یہ کام آئیں گے اور بیسک فارمکولوجی میں بھی استعمال ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کلاس آف دی ڈرگز یہ ہے انٹین جینرل ڈرگز میں رکھی گئی ہے اور رنولزین is novel انٹین جینرل ڈرگز used in the treatment of patient with chronic انجانہ and has also been used to lower the HbA1c level and fasting blood glucose level in the clinical trials یہ بہت سارے ٹرائل ہو چکے ہیں جس میں یہ use ہوئی ہے as an anti-heperglasemic agent so اس کا وہاں پہ بھی use دیکھا جا رہا ہے اور استعمال کیا جا رہا ہے so یہ دس is the structure of this one so coming to the another title of this فارمکولوجیکل drug that is mechanism of action that we call pharmacodynamic pharmacodynamic mechanism of action ہے ان کے کون کون سے parts ہے mode of action ہے so ان کے اندر بہت سارے ڈیٹیل ہوتی ہے لیکن یہاں پہ میں شارٹ کٹ آپ کو بتا رہا ہوں ان کے رنولازین جو ہے basically reduces sodium dependent calcium overload by the inhibition of the late sodium crown this is the basic mechanism اور جس کی ویلے سے کیا ہوگا myocardial infarction amine lead myocardial infarction بھی کہتے ہیں اور myocardial ischemia تک جس میں blood جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے heart کے cells میں heart کے muscles کے اندر leading to decrease in energy atp available for contraction and relaxation of the heart تو ان کی activity ختم ہو جائے گی energy ختم ہوگی تو آگے وہ work نہیں کرے گا اور جس کی وجہ سے ان کے death ہونا شروع ہو جائے گی تو اس طرح disruption of adequate sodium and potassium electrolyte balance and which can lead to the high level of sodium and calcium and the high level of sodium which likely interfere with the oxygen spline to heart muscle leading to chest pain or pressure nausea and dizziness جس کی وجہ سے انجینہ کی جو cases ہیں وہ ہو جاتے ہیں ان کے exact mechanism is unknown لیکن اس میں کچھ نہ کچھ mechanism جو ہے میں نے اپنے یہاں پہ شات کر بتایا ہے اور فردر now we go towards the third part that is pharmacokinetics about three-fourths of drug is excreted renally خاص طور پہ سب سے زیادہ جو renally ہیا جاتی ہے one-fourth is excreted from the bile through feces so یہ بسکلی تھی میں ہے 5% of ingested drugs they excreted unchanged in the body from the body تو renal system سے ہو یا باقی system سے ہو تو 5% جو بھی انجسٹ ہوئے ویسے نکال جاتی ہے so unchanged apparent terminal half-life of renolazine is 7 hours reported clearance rate of orally administered nolazine at 45 litre per hour when administered a dose of 500 mg twice daily کماس کمیت کی twice daily dose ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ یہ clearance بتا رہے ہیں basically shortcut میں نے بتایا ہے لیکن اس کو مزید expand کیا جا سکتا ہے تو now we go to with the fourth number of point for the pharmacology that is therapeutic indications therapeutic indication basically ہوتے ہیں کہ therapeutically اس کو کہاں use کیا جا رہا لیکن اس سے پہلے ہمیں pharmacological indications پڑی جاتے ہیں pharmacological actions یہاں پہ پڑی جاتے ہیں کہ pharmacological actions کیا ہیں کیا باری میں کون کون سیسٹم میں کون کون سیسٹم میں کیا کرتی ہے مثلا cvs پہ کیا کرتی ہے respiratory system پہ کیا کرتی ہے cns پہ کیا کرتی ہے جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے رینل سسٹم پہ کیا افیکٹ ہے اس طرح digestive system بیس کے کیا افیکٹ ہے انتاس بارہ جو ہمارے physiological system میں ان کے اوپر یہ تو لہٰذا ڈرینولوزین جا سکتی ہے تو یہ تو یوز اس کا یہ ہوگی ہے it is used for the treatment of acute coronary syndrome میں بھی استعمال ہو سکتی ہے microvascular coronary dysfunction arrhythmia and glycemic control کیلئے بھی دی جا سکتی ہے anti-hyperglycemic effect is still unknown یعنی بسکلی ابھی بھی اس کے پر سرچ جاری ہے لیکن clinically بہت سارے trials میں انہوں نے HbA1c level کو کم کیا ہے faster blood glucose کو کم کیا ہے اس کی ریزن یہ بتاتے ہیں کہ beta cell preservation یہ کرتی ہے drug inhibition of glucose secretion and enhancement of insulin secretion in glucose dependent manner میں یہ کر سکتی ہے اس کے بعد counter-indications کی بات کر لیتے ہیں number 5 کہ hypersensitivity the active substance can be done یہ کسی بھی person کو ہو سکتی ہے hypersensitivity reaction اگر وہ chemical ایسا ہے کہ وہ suitable نہیں ہوں person کے لیے ہو سکتا ہے تو severe renal impairment اگر ہو تو اس میں یہ drug نہیں دینی چاہیے counter-indicate کرنی چاہیے اور اگر hypersensitivity reaction ہے تو patient پہ نہیں دینی چاہیے ایک دفاع hypersensitivity reaction ہو چکا ہے next time نہیں دینی چاہیے moderate اور سوریار سویر ہیپیارٹک impairment گر ہو moderate یا ہیپیٹک میٹاکویزم اس کا ہوتا ہے اس ویدے سے ان پیشن میں یہ دینی چاہیے Concomitant Administration of Potent Cyp3A4 Inhibitors Itraconazole, Ketoconazole, Antifungal Drugs Boriconazole, Posaconazole, HIV Protease Inhibitors Calerithromycin, Ennifazodone یہ Drugs کے ساتھ نہیں دینا چاہیے اس میں یہ Cyp3A4 کے Inhibitor ہے Basically Potent اس وجہ سے ان کا drug interaction کے چانسز روڑ جاتے ہیں Concomitant Administration of Class 1A Quilidine جیسے کہ Antiarrhythmic Drugs وقت کے بھی ساتھ نہیں دینا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس adverse effects آ جاتے ہیں یہ کیا کر سکتی ہے Drugs, Renanazine Bloating Swelling of the face Arms, hands, legs feet can be done Bloating ہو جاتی ہے Swelling خاص طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں Chest tightness ہو جاتی ہے Difficult Libered breathing موسیقی 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 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 9 9 10 12 13 13 14 15 16 16 16 17 18 18 19 12 13 14 20 19 20 20 20 20 ہمیں یا مجھنام سوی او اس مجھنگ نیتخوند ایسی دوسرا اید کنیم تو مجھنیت کنیم سو مثلاً هم مجھنیم راقز و جسو سپریمكال شخصی وہ اسکنیم ایسی راقز و سرد مجھنیم ملیگرسی راکز راقز راقز و جسد مجھنیم راقز راقز و جسد شخصی اید کنیم نوراکز و اید سویت خود پوائنٹ اس پوائنٹ سے کریں آپ تاکہ آپ کو پتہ چلیں ہائی اورل دوسری دوسری دیزی نیز ناوزیہ وووویٹن ہائی انٹرمننس دوسری کنگوپیا گاگر اندیشن ٹو سنکوپی جو ہوتے ہیں جس میں اچانک بندہ پیمٹنگ میں چلا جاتا ہے گر جاتا ہے ہارٹ کی وجہ سے بلڈ لیول کم ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے کاملی سنکو پی سنکو تو نیازہ ان کے ساتھ اوور ڈوز کیا کرنا چاہیے پروبائیڈ سپولٹک تھرپی کہ جو بھی سپولٹک تھرپی ہے وہ کریں بائی کنٹینویس پیسی جی مانیٹرنگ پر کیوٹی انٹرول پرولانگیشن کیونکہ ہارٹ پیس کا زیادہ افیکٹر اس وجہ سے اس کو نازمی میرنگ کریں مانیٹرنگ کرنے چاہیے about 62% of renolazine is born to plasma protein اس کی سکریٹ اس ہمی سے نہیں ہو پلاسما پروٹین سے ریلیز ہوگی تب پلاسما میں آئے گی پھر ہموڈالیسز اس کو سکریٹ and therefore complete clearance by ہموڈالیسز unlikely یعنی مشکل ہے اس کو ہموڈالیسز سے بھی نہیں نکالا جا سکتا time لگے گا ایسا اس کی کلیارنس ہوگی so we have finished this renolazine drug that is antigenal and also used for what about these might